ویلکم تو سیکرٹ ہوم ریمیڈیز بی بیوٹی سیکرٹس بہت زیادہ سردی ہے تو اس سرد موسم میں خانسی نزلہ زکام کا ہونا یا پھر گلے کا خراب ہو جانا بہت ہی عام بات ہے ہر دوسرا شخص جس کو دیکھو وہ خانس رہا ہے کسی کو نزلہ ہے کسی کو زکام ہے جس کی ویسے سانس لینے میں بھی دکت ہوتی ہے رات کو سونے میں پرابلم ہو سکتی ہے خانسی زکام بہت زیادہ بڑھ جائے اور مسلسل خانسنے کی وجہ سے ہمارے پھپڑوں پر اثر پڑتا ہے سردد کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو سردی سے بجائیں گرم کپڑوں سے خود کو اٹھے سے کور کر کے رکھیں خاص طور پر پیروں کو اٹھے سے کور کریں سر کو کور کریں تاکہ سردی نہ لگے لیکن پھر بھی اگر آپ کا گلہ خراب ہو جائے تو آپ اس ریمیڈی کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل نیچرل ہے قدرتی اجزاز سے مل کر بنی ہے اس ریمیڈی میں ہم صرف دو ہی چیزیں استعمال کریں گے بہت ثانی ہماری کچن میں اویلیبل ہوتی ہیں اس کا کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں قدرتی ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ بھی کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے اس ریمیڈی کو ہر عمر کے فراد چاہے بچے ہوں بڑے ہوں میل فیمیل یا بزرگ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں چاہیے دیسی گھی کوشش کریں کہ گھر کا بنا ہوا ہی دیسی گھی استعمال کریں سب سے پہلے ہم دیسی گھی کے کچھ فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے اباؤ اجتاد قابل رشق صحت کے مالک تھے اس کی وجہ کیا تھی متوازن خوراک صاف سوتھرا سادہ گھر کا کھانا تھا ہمارے بڑے بزرگ دیسی گھی کا زیادہ استعمال کرتے تھے نہ کہ آج کل کا گھی یا آئل جو ہم استعمال کرتے ہیں سادہ کھانا کھاتے تھے اور بہت زیادہ چٹ پٹے مسالہ دار خوراک سے پرہیز کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ ایک متوازن لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے تھے اس نسخے کو بنانے کے لیے ہم صرف دو ہی چیزوں کے استعمال کریں گے دیسی کھی اور کالی میٹش کالی میٹش میں پھرپور مقدار میں وائٹمن سی پائے جاتا ہے جو کہ ہماری امینوٹی کو بوسٹ کرتا ہے نزلہ زکام اور خانسی میں کالی میٹش کا استعمال بہت ہی زبردست انٹی بارٹک کے طور پر کام کرے گا جس کے نتیجے میں چاہے ہمارے گلے میں خراش ہو نزلہ زکام خانسی ہو ہمیں اس سے ریلیف ملے گی اس کے ساتھ ہمیں کالی میٹش سے اور بھی بہت زیادہ تیبیہ فائد حاصل ہوتے ہیں کالی میٹش کا استعمال ہماری بینائی کو بہتر بناتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز پائے جاتی ہیں ریسپاریٹری سسٹم کو ریلیف دیتا ہے ہمارے جسمیں کسی بھی قسم کے انفیکشن کو ہونے سے روکتا ہے یا پھر اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کا خاتمہ کرتا ہے غرز یہ کہ ان چھوٹے سے کالے دانوں کے بے پناہ فائد ہیں ہم یہاں پر استعمال کریں گے تین دانے کالی میٹش کے کالی میٹش کو پیس کر اس کا پاوڈر بنا لیں ہمیں یہاں پر صرف ایک چھوٹکی پاوڈر ہی استعمال کرنا ہے تقریباً ایک چمچ دیسی گھی کا لے لیں مسلز کو مضبوطی دیتا ہے دیسی گھی وائٹامن سے بھرپور ہوتا ہے دیسی گھی کا استعمال دماغی حالت کو بہتر بناتا ہے سٹریس کو کم کرتا ہے دیسی گھی ہمارے جسم میں ایز ایک لینزر کام کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی کینسر انٹی انفلامیٹری پاپرٹیز پائی جاتی ہیں ایسے وہ افراد جن کو کلسٹرول کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ دیسی گھی کے استعمال سے پرہیس کریں تقریباً ایک چمچ دیسی گھی کو چھوٹی سلور یا سٹیل کی پلیٹ میں ڈال لیں سلور یا سٹیل کی پلیٹ ہم نے یہاں پر اسی لئے استعمال کی ہے کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ دیسی گھی پگل چاہے کیونکہ سردیاں ہیں آج کل تو دیسی گھی تھوڑا سا جم جاتا ہے اس لئے ہم اس کو ہلکا سا گرم کریں گے وہ مشکل تین سے چار سیکنڈ لگیں گے اور یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا دیسی گھی ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پاؤڈر کالی میرش کا پاؤڈر تین سے چار دانے لے کر کالی میرش کے میں نے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے پیس لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹکی کالی میرش پاؤڈر آپ صرف اس میں ایک چھوٹکی کالی میرش پاؤڈر شامل کریں گے یا پھر میکسیمم دو چھوٹکی کالی میرش پاؤڈر اس سے زیادہ آپ اس میں شامل نہیں کریں گے ورنہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا تیکھا ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ آپ اس میں صرف ایک چھٹکی جو ہیں وہ کالی میچ پاودر شامل کر کے پہلے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ آپ اس میں دو چھٹکی شامل کر کے کھا سکتے ہیں تو آپ اس کو دو چھٹکی شامل کریں ورنہ ایک چھٹکی ہی کافی ہے استعمال سے پہلے اچھے سے مکس کر لیں ہلا لیں استعمال کرنے کا طریقہ آپ اس کو دن میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں صبح اور شام صبح آپ اس کو استعمال کریں گے ارلین دا مارننگ نہارمو جب آپ نے کچھ بھی کھائے پیار نہیں ہوگا تب آپ ایک چھٹکی کالی میچ ایک چمچ دیسی گھی کے اندر شامل کر کے چاٹ لیں یا کھا لیں سیم اسی طرح آپ اس کو شام یا رات میں بھی سونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں احتیاط اس کی کیا ہے احتیاط اس کی یہی ہے کہ آپ جب اس دیسی گھی کو اس نسخے کو استعمال کریں گے تو اس کے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے بعد نہ آپ کچھ کھائیں گے نہ آپ پیئیں گے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جوس، دودھ، پانی، تھنڈا، گرم کچھ بھی آپ کو نہیں لینا اور نہ ہی کھانا کھانا ہے تاکہ ریمیڈی اپنا وقت کر سکے اس کو تھوڑا سا وقت مل جائے آدھے پونے گھنٹے کا اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا بھی سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو نزلہ زکاہ میں اکھانسی کی شکایت ہو تو کوشش کریں کہ پانی نیم گرم ہی استعمال کریں اور اس پاتھ کا خیال رکھیں کہ جب آپ دیسی گھی کو گرم کریں اس ریمیڈی کو آپ نے اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب تک آپ کی طبیت بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی یعنی نزلہ زکاہ میں خانسی ختم نہیں ہو جاتا استعمال کریں اور اپنا فیڈبیک دیں میری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ